اسلام علیکم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریات سے ہوں کہ میں ہوں ماما شان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈ انفرمیشن چینل کسان کے لئے اچھی خبر دینے کے ریٹ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا پنجاب اور سندھ کی کے شگر مل والے ریٹ کم کر کے لوٹ مار کر رہے ہیں تو ترسترین اپ ڈیٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے باتیں شیئر کی جائیں گی دوستو حالانکہ گورنمنٹ چاہے پنجاب کی ہو یا سندھ کی انہوں نے ریٹ مقرر کر دیا ہے وہ بھی سندھ کے لئے تین سو دو رپے اور پنجاب کے لئے تین سو رپے پر ابھی بھی پنجاب اور سندھ کی کئی شگر مل والے نخرے دکھا رہے ہیں حتیٰ کہ ریٹ کم کر کے دے رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان شگر مل کی جو ریٹ کم دے رہی ہیں تو کون سی ہیں تو سب سے پہلے ہے آدم شگر مل تو یہ جو کسانوں کو ریٹ دے رہی ہے وہ دو سو ستر پیک گیٹ ریٹ دے رہی ہے اور وہاں کے علاقہ مکین کافی حد تک پریشان ہیں دوستو ظلم کی انتہا ہوتی ہے شگر مل والے تو اس سال لوٹنے کو تیار ہیں اوپر سے ایوریج اور اوسط بہت کم آ رہی ہے لگ بھگ پانچ ساڑھے پانچ سو چھے سے ساڑھے چھے سو من پر ایکر کے حساب سے پنجاب کے کئی علاقوں میں اوسط آ رہی ہے گنے کی یہ تو خدا کی رحمت ہوئی کہ بارشیں ہو گئی ورنہ یہ اوسط بھی نہ ملتی اس کے بعد ہے حسین شگر مل جھڑا والا تو یہ بھی دو سو پچتر پہ فی من کے حساب سے گنے کی رقم دے رہی ہے کسانوں کو اور جو ادیگی ہے وہ لگ بھگ تین دن کے بعد تک دے رہی ہے وہاں کی عوام بھی پریشان ہے اور حکومت سے اپیل کر رہی ہے کہ جل سے جل کوئی نہ کوئی اقدامات کیے جائیں اور اس لوٹ مار سے ہمیں نجات دلائی جائے اور اب چلتے ہیں آگے ریٹ کی طرف کے کون سو شگر مل زیادہ ریٹ دے رہی ہے تو اشرف شگر مل جو ہے وہ الپی ریٹ دے رہی ہے تین سو پینتیس رپے جندو پیر سے تو دوستو یہ شگر مل ہے جس نے اپنے ریٹ کا میں اضافہ کر دیا ہے تو مزید آگے جل سے جلد اضافے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ گنے کی ایوریج جو ہے وہ بہت کم ہے اور اکڑ اکڑ سے ایک ایک ٹرالی نکل رہی ہے یعنی انہوں نے جو ایک رپورٹ تیار کی ہوئی تھی کہ اتنا ایوریج آ سکتی ہے تو وہ دھری کی دھری رہ چکی ہے اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ آگے چینی کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے تو اس کی رپورٹ بھی میں آپ دوستو سے جل سے جل شیئر کر رہوں گا اور راش بھی اس قدر جا پھیلا ہے شگر ملوں پر کہ دو دو دن ٹرالیاں واپس نہیں آ رہی ابھی سے کیونکہ دوستو گندم کی وجہ سے ہر کوئی ٹھیت سے گنے کو نکال رہا ہے کیونکہ گنے کو سنبھالنا یا اس کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہوتا ہے لگ بھگ سال پورا دیکھا ہے بھال کی جائے تو پھر جا کے کئی حد تک فصل تیار ہوتی ہے اگر بیماری یا آگ وغیرہ یا کوئی اور انہونی ہو جائے تو وہ مسئلہ مزید گمبیر بن جاتا ہے اوپر سے اس سال جو شگر مل والوں نے یہ حکومت نے کیا ہے تو وہ کسان کئی سالوں تک نہیں بھولے گا تو اس وجہ سے آگے جو ہے گنے کی فصل کم ہونے کا خوشہ بھی ہے دوسرا یہ کہ اوسط کم ہونے سے چینی کی قلت زیادہ پیدا ہو سکتی ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کی تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ